بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سبق نمبر چار انسانی نشنما سوال نمبر دو کا باقی حصہ نوٹ کر لیں نمبر دو شیر قارگی یہ دور پدائی سے لے کے تین سال تک محیط ہوتا ہے شروع کے ڈیڑھ دو سال بچے کو ہر کام کے لیے دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے اس عمر میں بچے میں سیکھنے کی حیرت انگیز صلاحیت ہوتی ہے مثلا بیٹھنا چلنا دوڑنا بولنا کھیلنا خود کھانا اور کپڑے پہننا وغیرہ یہ سب اس عمر میں سیکھی جانے والی مہارتے ہیں نمبر تین بچپن کا ابتدائی دور یہ دور تین سے آٹھ سال تک رہتا ہے اس دور کو سکول شروع کرنے کا دور بھی کہتے ہیں اس دور میں بچے بہت سے کام خود بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو بڑوں کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے سٹوڈنٹس بک کی مشک پیج نمبر 45 سوال نمبر دو یہ آپ کا بک ورک ہے اسے آپ نے یاد کرنا ہے کوپیس پہ نہیں کرنا نمبر ایک دہ زیل میں سے سہی بیان پر ٹک کا نشان لگائیں نمبر ایک جسوانی نشو نوہ میں اضافہ ہوتا ہے نمبر دو نمبر دو نشو نوہ کے کس دور کی رفتار زندگی کے دیگر تمام ادوار سے تیز ہوتی ہے نمبر ایک کبلاس ملادد نمبر تین ابتدائی بچپن کا دور کون سا ہے نمبر ایک اور سے تین سال تک نمبر چاہ نشو نوہ کے کون سے پہلو کا تلق انسانی ذہن سے ہوتا ہے نمبر ایک جسمانی نشو نوہ سوال نمبر تین بکور خالی جگہ پور کریں نمبر ایک کسی فرد کی طبعی عمر بڑھنے سے اس کی جسمانی ساخت میں جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اس عمل کو نشو نوہ کہتے ہیں نمبر دو جذباتی نشو نوہ کا تلق دماغ سے ہے اور یہ جذبات کو کنٹرول کرتا ہے نمبر تین معشرتی نشو نوہ سے مراد وہ تبدیلی ہے جو دیگر افراد کے میل جول سے پیدا ہوتی ہے نمبر چاہ شیر خوارگی کا دور پدائش سے لے کر تین سال تک محیط ہوتا ہے نمبر پانچ دور بلوگت کے دور کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بچپن کا خاتمہ اور نوجوانی کا آغاز ہوتا ہے سوال نمبر پانچ بکورک نشو نوہ کے مدارج کی عمریں بیان کریں مدارج عمر سالوں میں شیر خوارگی پدائش سے تین سال ابتدائی بچپن تین سے آر سال بستی بچپن آر سے بارہ سال جوانی بیس سے چالی سال ادھے اڑمر چالی سے سار سال سٹوڈنٹس آپ نے اسے یاد کرنے کوپی سپیس کا ہم وقت نہیں کرنا رہا کبھی زیاء VertPM 36 بسکر نوہ متند Products بریان